ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائیو اڈیشن چپٹر سکسٹین فائلم اکینو ڈرمیٹا کو ڈسکس کریں گے بلکہ اسے ہم سٹارٹ کریں گے تو آج کیسے لیکچر میں ہم اس کا انٹرڈکشن جنرل کریکٹریسٹکس اور فائلم اکینو ڈرمیٹا کے میمبرز کا باقی انیملز کے ساتھ ریلیشنشپ اور ساتھ میں اس کی کلاسیفکیشن ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم اس کے انٹرڈکشن میں دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس اکینو ڈرمز ہیں وہ سارے کے سارے ڈیوٹرسٹومز ہیں تو سٹوڈنٹس انیملز کی جو کلاسیفکیشن ہے وہ بہت سارے طریقوں سے کی جاتی ہے تو ایولوشنری پوائنٹ آف یو سے ہمارے پاس دو بڑے گروپس ہیں ایک گروپ کو ہم کہتے ہیں پروٹو سٹومز اور دوسرے گروپ کو ہم کہتے ہیں ڈیوٹرسٹوم تو پروٹو سٹومز ایسے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے جن میں ایمبریونک سٹیجز میں جو بلاسٹولہ بنتا ہے اس میں ایک سراخ بنتا ہے جسے ہم بلاسٹو پور کہتے ہیں تو بعد میں وہی بلاسٹو پور سے اگر پہلے ماؤت بن جائے تو ان انیملز کو ہم پروٹو سٹومز کہتے ہیں اگر اسی بلاسٹو پور سے انس بن جائے تو ایسے انیملز کو ہم ڈیوٹرسٹومز کہتے ہیں تو یہ اکینو ڈرمز ہمارے پاس جو ڈیوٹرو سٹوم لائنیج ہے یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں سو ڈیٹس آئی ہم نے کہا ہے کہ دیوٹرو سٹوم ایولوشنری لائنیج اس کے بعد سٹوڈنٹس نیکس پوائنٹ اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کا ایم سی کیو میں بھی آتا ہے کہ اس وقت ان کی کتنے کلاسز ایگزسٹ کر رہی ہیں تو سٹوڈنٹس ان کی اس وقت سکس کلاسز ایگزسٹ کر رہی ہیں ٹوٹل ان کی ایٹین کلاسز ہوا کرتی تھیں ٹویلو کلاسز ان کی ایکسٹنگٹ ہو چکی ہیں اور سکس کلاسز اس وقت جہاں وہ اگزسٹ کرتی ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اب ہم ان کی جنرل کریکٹریسٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے اٹمن سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کے اندر سکیلٹن انسائیڈ دا بارڈی نہیں ہوتا پارڈی کے باہر ہوتا ہے جسے ہم ایگزو سکیلٹن کہتے ہیں دوسرا وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر یہ جو ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے اب یہاں پر سٹوڈنٹس ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ جو ورٹیبریٹ کا اینڈو سکیلٹن ہوتا ہے جو بونی ہوتا ہے ایکچول میں اس میں کیلشیم فاسفیٹ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جبکہ ان کے اندر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے تو کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم فاسفیٹ ان دونوں کے اندر کیلشیم ایک کامن چیز ہے تو اس وجہ سے یہ ہے تو کلکیریس جس ہم کہہ رہے ہیں کلکیریس مین کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوا لیکن اس کے اندر آسیفیکیشن ہوتے ہیں دیو ٹو پریزنس آف کیلشیم تو آسیفیکیشن مین فارمیشن آف بون ہم کہہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے کہ کلکیریس ایگزو سکلٹن ہوتا ہے جو کہ آسیفائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ڈرائیوڈ فرام میزوڈرم تو سٹوڈنٹس ہم ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹرپلو بلاسٹک انیملز ہیں اور ٹرپلو بلاسٹک انیملز کے اندر تین جرم لیرز بنتی ہیں باہر والی ایکٹوڈرم درمیان والی میزوڈرم اور اس سے اندر والی کو ہم انڈوڈرم کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ایکزو سکیلٹن ہے وہ میزوڈرم سے بنا ہوتا ہے یعنی کہ نہ تو اس سے بنا ہے باہر والی سے انہاں اندر والی سے جو درمیان میں ہے اس سے ہم میزوڈرم کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس سے اس کا ایکزو سکیلٹن بنا ہوتا ہے ان کے اگر ہم جنرل کریکٹرز کی بات کریں تو ایک شاکنگ بہت ہے ایک کومن بہت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ایڈلٹ ہوتے ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں جبکہ ان کا لاروہ کمپلیکس ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس کومن لی دیکھا جاتا ہے ایولوشنری پوائنٹ آف یو سے کہ اینیملز میں ایولوشن کا پراسس سیمپل سے کمپلیکس کی طرف ہوتا ہے لیکن یہاں پر بات اُلٹ ہے کہ ان کے جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ریڈیلی سیمٹریکل ہیں مطلب ان کے اندر سیمپل سیمٹری ہوتی ہے جبکہ ان کا جو لاروہ ہوتا ہے وہ ایڈلٹ کی نسبت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے تو دیٹس آئی سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ایڈلٹ کے اندر پینٹا ریڈیل یعنی کہ ریڈیل سیمٹری ہوتی ہے پینٹا ریڈیل میں اگر باڈی آرگنز فائیوز میں ڈیوائیڈڈ ہو جیسے سی سٹار ہے اس میں فائیو آمز ہوتے ہیں تو ہم پینٹا ریڈیل کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر عام طور پر پینٹا ریڈیل سیمٹری ہوتی ہے یا ریڈیل سیمٹری ہم کہہ سکتے ہیں جن کے اندر پینٹر ریڈیل ہو جیسے سی سٹار ہے لیکن بات یہ ہے کہ پینٹر ریڈیل بھی تو ٹائپ ہے ریڈیل سیمیٹری کی تو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈلٹ کے اندر ریڈیل سیمیٹری ہوتی ہے جبکہ جو لاروہ ہوتے ہیں ان کے ان کے اندر بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے جیسے ہیومن میں بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے اور بائی لیٹرل سیمیٹری دیفنیٹلی سٹوڈنٹس ہمیں بتا ہے کارٹیں یا ہیڈ ٹو ٹیل کی طرف کارٹیں اور باڈی کے ارگن دو ایکول حصوں میں اس طرح تقسیم ہوں کہ باڈی کے ارگن پیر کی فارم میں ہوں تو ایسی سیمیٹری کو بائی لیٹرل سیمیٹری کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو ان کے لاروے ہوتے ہیں ان میں بائی لیٹرل ہے جبکہ ان کے ایڈلٹ کے اندر ریڈیل یعنی سیمپل سیمیٹری پھائی جاتی ہے تو اس سے ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ چونکہ ریڈیلی سیمیٹریکل اینیمل سیمپل ہوتے ہیں تو اس کے ایڈلٹ ایز کمپیرٹو لاروہ سیمپل ہوتے ہیں اور لاروہ ایز کمپیرٹو ایڈلٹ کمپلیکس ہوتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ لاروہ جائے اس میں بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتے ہیں نیکس ٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر وارٹر ویسکولر سسٹم ہوتا ہے جو لوکو موشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس ٹوڈنٹس ان کے پاس کوئی فیٹ نہیں ہوتے تو ہوتا ایسے ہے سٹوڈنٹس کہ ان کی باڈی کے اندر وارٹر داخل ہوتا رہتا ہے اور وہ جو وارٹر ہے وہ پہلے ایک باڈی کے اندر سینٹر کے اندر ایک رنگ ہوتی ہے اسے ہم رنگ کینال کہتے ہیں پہلے وارٹر اس رنگ کینال میں جاتا ہے اور اس رنگ کینال سے چھوٹی چھوٹی چوٹی ٹیوبز نکلتے ہیں جو ہر آرم کے اندر ایکسٹینڈ کرتی ہیں تو وہ جو آرم کے اندر ایکسٹینڈ کرنے والے ٹیوبز ہوتی ہیں ان کو ہم ریڈیل کینال کہتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر اس ڈیگرام میں دیکھیں تو اس ٹوڈنٹس یہاں پر یہ راونڈ سینٹر کے اندر جو رنگ نظر آ رہی ہے اس کو ہم رنگ کینال کہتے ہیں تو فرسٹ اف آل جو water ہے وہ اس ring canal کے اندر آتا ہے اس ring canal سے آتا ہوا اس میں سے یہاں سے یہ دیکھیں یہ arms کے اندر یہ tubes جارہی ہیں تو جو arms کے اندر tubes جارہی ہوتی ہیں ان tubes کو ہم radial canal کہتے ہیں تو students ان کی جو radial canal ہوتی ہیں ان کے اندر elongated water filled vesicles ہوتی ہیں جو lower side سے body سے باہر نکلی ہوتی ہیں اور ان کے انڈ کے اوپر اٹیچمنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جسے ہم سکشن کپس کہتے ہیں تو ان میں وارٹر کے پریشر کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے باڈی سے باہر بھی آتی ہیں اور یہ اندر بھی جاتی ہیں اور یہی لوکو موشن میں انوالو ہوتی ہیں تو وہ سٹریکچر جن کے ذریعے سے یہ جو وارٹر ویسکولر سسٹم ہے لوکو موشن کرتا ہے تو ان پوائنٹس کو ان سٹریکچر کو جو وارٹر ویسکولر سسٹم کا حصہ ہے ان کو ہم ٹیوب فیڈز کہتے ہیں تو سٹریکٹس یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وارٹر ویسکولر سسٹم ہوتا جو کہ لوکو موشن میں یوز ہوتا ہے یہ جنرل کریکٹرسٹکس ہیں ان میں ہم جنرلی بتا رہے ہیں لیکن آگے ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے کہ ان کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے اس کے پاس سٹریکٹس وہ کہتا ہے کہ ان میں کمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے that is secondary reduce تو سٹریکٹس ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ماؤت انڈ انس ہوتی ہے یعنی کہ دو اپنگ ہوتی ہیں جو فوڈ ہے وہ ماؤت سے انٹر ہوتا ہے اور انس سے نکل جاتا ہے اور انکمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم ایسا ہوتا ہے جس میں خوراک انٹر بھی ماؤت سے ہوتی ہے and after the process of digestion x current یعنی کہ اس کی جو ریموول ہے وہ بھی ماؤت سے ہی ہوتی ہے تو ایسے ڈیجیسٹیف سسٹم کو انکمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم کہتے ہیں تو سٹوئنٹس یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ ان کے اندر یعنی اکینو ڈرمز کے اندر ہے تو کمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم present تو کمپلیٹ ہے لیکن وہ functionally کمپلیٹ نہیں ہے کہ ان کے اندر جو خوراک ہے وہ ماؤت سے جاتی ہے ڈیجیسٹ ہوتی ہے انس سے انڈیجیسٹ ویسٹ نہیں نکلتا but انس پریزنٹ ہے انس پریزنٹ ہے اس میں سے انڈیجیسٹیف ویسٹ نہیں نکلتا لیکن انس کے پریزنٹ ہونے کے باوجود یہ جو انڈیجیسٹیف ویسٹ ہے اس کو ماؤت کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں so that's why ہم نے کہا ہے کہ کمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم تو پریزنٹ ہے that is secondaryly reduced لیکن اس کے جو functions ہیں وہ کچھ reduce ہیں جیسے کہ انس کا جو function ہوتا ہے وہ ویسٹ material کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو اس کے اندر نہیں ہے so that's why ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے functions secondaryly reduced ہیں کون سے سسٹم کے ڈیجیسٹیف سسٹم کے اس کے پاس سٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہیمل سسٹم ہوتا ہے وہ derive ہوتا ہے سیلومک کیاوٹی سے تو سٹوڈنٹس یہاں پر توجہ سے اس بات کو سنیے گا سم سٹوڈنٹس اس ہیمل سسٹم کو لمفیٹیک سسٹم کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ غلط ہے ہیمل سسٹم ایکچول میں ان کا blood vascular system ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ blood vascular system کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر blood vessels ہوں جن کے ذریعے سے blood body کے ہر پارٹ میں transport ہوتا ہو تو وہ کہتا ہے کہ ان کی جو vessels ہیں وہ بنی کیسے تھی وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ silomades ہیں ان کی body کے اندر ایک specific space بنتی ہے جسے ہم silom کہتے ہیں کچھ animals میں وہی silom جوتی ہے وہ سپلے ٹوکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی ویزیکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو ان چھوٹی چھوٹی ویزیکل کو سیلوم میں cavities کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کا جو vascular system ہے وہ ان سیلوم میں cavities سے ڈیرائیو کیا ہوا ہے so that's why اس نے کہا ہے کہ ہیمل system present ہے ڈیرائیوڈ فرام سیلوم میں cavities اس کے بعد students next ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کا جو nervous system ہے وہ کیسا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں students کہ ان کا جو nervous system ہے اس کے اندر بہت ساری complexity ہے کہ اس نے بہت سارے فائلم کی طرح ان کے اندر nervous system ہوتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں فائلم نائیڈیریا کی جس کے اندر ہائیڈرا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو nervous system ہوتا ہے وہ nerve net کی form میں ہوتا ہے اور بہت سیمپل ہوتا ہے تو ان میں nerve net کی form میں بھی nervous system ہوتا ہے اس کے بعد ان کے اندر nerve ring بھی ہوتی ہے nerve ring کہاں پر ہوگی جو ان کا یہ round central disk ہے تو یہاں پر ایک ring بنتی ہے nervous system کی اسے ہم nerve ring کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو radial canals بھی ہوتی ہیں تو students یہاں پر ان تینوں points کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کی جو body کی second ہے وہاں پر net like جال کی طرح nerve cells ہوتے ہیں جو nerve net بناتے ہیں اس کے بعد ان کا یہ جو central point ہے یہاں پر ایک ring بنتی ہے جسے ہم nerve ring کہتے ہیں اور اس nerve ring سے آگے اس یہ جو arms ہیں ان کے اندر جو nerves ہیں وہ extend کر رہی ہوتی ہیں تو وہ radial canals کے ساتھ جو nerves extend کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم radial nerves کہتے ہیں تو students ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو nervous system ہے nerve net nerve ring and radial nerves پر consist کرتا ہے اس کے بعد students ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ جو اکینو ڈرمز ہیں ان کے باکی animals کے ساتھ کون کون سے relationship ہیں تو students جیسے کہ ہم نے پہلا point پڑھا ہے اسی کو ہم نے explain کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اکینو ڈرمز ہیں یہ اپنے character share کرتے ہیں کس کے ساتھ اپنے ان ancestors کے ساتھ جو ہمی cordate ہیں اور cordate ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکینو ڈرمز ہیں یہ arthropor کے ساتھ ان کے relationship relationship ہیں ہمی cordate کی بات کریں تو اس میں class enteropinista ہے teroprin کیا ہے یہ سارے اس کلاس کے جو animals ہیں یا اگر ہم fellow cordate کی بات کریں تو ان کے characteristics ان کے ساتھ ملتے ہیں اب ان کے اور ان کے characteristics کون سے ہیں جو دونوں cordate میں یعنی ہمی cordate میں یا cordate میں یا اکینو درس میں common ہیں ہم نے وہ character پڑھ نی ہے تو وہی character actual میں کیا ہوں گے ان کے relationship ہوں گے اب students وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ deutero stome ہے تو یہاں پر ہم deutero stome کو discuss کرتے ہیں کہ deutero stome کیا ہیں تو students وہ کہتا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب reproduction ہوتی ہے اور sperm اور egg آپس میں ملتے ہیں تو fertilization کا process ہوتا ہے zai gore بنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ball of cell بنتا ہے جس کو ہم morula کہتے ہیں یہ embryology کے topics ہیں لیکن آپ کو blastopore یا deutero stome سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ جو morula ہے اس کے اندر سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ cells peripheral side وں پر جانا شروع کر دیتے ہیں اور درمیان میں ایک cavity بن جاتی ہے تو اس condition میں اسے ہم morula نہیں بلکہ blastula کہتے ہیں blastula اور اس کے اندر یہ جو cavity بنی ہے اسے ہم اندر ایک opening بنتی ہے سراخ بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں blastopore اگر students اس blastopore میں سے بن جائے mouth پہلے تو انہیں انیملز کو ہم کہتے ہیں proto storms اور اگر اسی blastopore سے anus پہلے بن جائے تو ایسے انیملز کو ہم deuter storms کہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ جو ایکینو ڈرمز ہیں یہ deuter storm ہیں اور باقی جتنے بھی deuter storm کے phylum ہیں اس کے character ان کے ساتھ ملتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ deuter storm جن انیملز کے گروپ میں ہوگے جو بھی جتنے بھی گروپ ہوں گے انیمل کے جو ان کی ان کے ساتھ similarities ہوں گے اس لئے ہم نے کہا جن دوسرے گروپ میں ہوتا ہے وہ ان میں بھی ہے تو یہ ان کے اندر ایک similarity ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کون سے انیملز ہیں اور یہ بھی دیوتر سٹوم ہیں تو یہ ان کے اندر ایک کلوز ریلیشنشپ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد یہی جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو دیوترو سٹوم ہوتے ہیں ان کے اندر جو دیجسٹیو ٹریک ہوتا ہے وہ باہر کی طرف پھیلنا شروع کر دیتا اور خالی سپیس بنا دیتا ہے تو اس کے باہر پھیلنے سے اور سپیس جو بنتی ہیں اسے آؤٹ پاکٹنگ کہتے ہیں تو وہی آؤٹ پاکٹنگ گرو کر ایک سلوم بنا دیتی یا خالی سپیس بنا دیتی ہے جس میں باڈی کے باقی آرگن ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ جو ڈیوٹرو سٹوم ہوتے ہیں ان میں سلوم آؤٹ پاکٹنگ آف ڈائجسٹیو ٹریک سے بنتی ہے اس لئے سلوم فارم آؤٹ پاکٹنگ آف ڈائجسٹیو ٹریک اس کے باس کہتا ہے کہ جتنے بھی ڈیوٹرو سٹوم ہوتے ہیں ان کے اندر ریڈیال سیمیٹری ہوتی ہے ریڈیال کلیویج ہوتی ہے اور انڈی ٹرمنی ہوتی ہے انڈی ٹرمنی کا مطلب یہ ہے جب سیلز ٹوٹتے ہیں تو جب سیل بنتے ہیں تو جب فارمیشن آف جرم لیئر بن جاتی کلیویج ہوتی ہے ڈی ٹرمنی اگر کون سے سیلز بارڈی کا کون سا پارٹ بنائیں گے یہ بات پتہ نہ ہو تو ایسی کلیویج کو ہم انڈی ٹرمنی کلیویج کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو کلیویج ہوتی ہے اس کے بعد سٹوئنٹس ہم اس کی کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں لیڈی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی اٹھارہ کلاسیز ہیں بارہ اس کی ایکسٹنگٹ ہو چکی ہیں تو اٹھارہ میں سے بارہ نکل جائیں تو ہمارے پاس اس کی سکس کلاسیز بچتی ہیں تو سکس کون کون سی کلاسیز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے نام بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں ان کے اگزیمپل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں کتنی نمبر آف سپیشیز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پہلی کلاس کو ہم کرین آئیڈیا کہتے ہیں تو یہ جو پہلی کلاس کرین آئیڈیا ہے اس کی اگزیمپل ہمارے 30 لیونگ سپیشیز اس وقت پریزنٹ ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ ہمارے پاس دوسری کلاس آئیڈیا اس کے اندر وہ کہتا ہے سی سٹار آتی ہیں عام طور پر جس کم سٹار فش کہتے ہیں جس کے فائیو آم ہوتے ہیں اس کلاس آئیڈیا میں آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی پندرہ سو نمبر سپیشیز ہیں مطلب 1500 سپیشیز اس کی ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ ہمارے پاس تھرڈ کلاس ہے جسے ہم آفیور آئیڈیا کہتے ہیں اس میں 2000 سپیشیز ہیں اور اس کی اگزامپل بریٹل سٹار ہے اس کے بعد نمبر فور ہمارے پاس جو کلاس ہے اسے ہم کنسنٹری سائیکل آئیڈیا کہتے ہیں اور کنسنٹری سائیکل آئیڈیا کی اگزامپل سی ڈیازیز ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ ہمارے پاس نمبر فائیو کلاس ہے اسے ہم ایکن آئیڈیا کہتے ہیں اس میں سی ارچنز اور سین ڈالرز آتے ہیں اور اس میں 1000 سپیشیز ہیں اور لاست ہمارے پاس کلاس ہے وہ ہولو تھور آئیڈی اس میں سی کیوکمبر آتی ہیں اور اس کی 1500 سپیشیز ہیں